انٹارکٹکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار مسٹری سے بھری ہوئی ہے کچھ کو تو حل کر لیا گیا ہے لیکن کچھ ابھی تک سائنس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی برف کی موٹی تہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے اور یہاں سے ملنے والا دس لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائن ٹریول کروا کر ہماری زمین کے پاسٹ میں کیسے لے کر جاتا ہے محمد حسن کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستوں انٹارکٹکا جس کو دنیا کا بوٹم آ پھر ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے یہاں کی آئس چٹس کی گہرائی فار پوائنٹ سیون کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے یہ اتنی گہرائی ہے جس میں برج خلیفہ جتنی پانچ بیلڈنگ کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے اس کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کی برف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں نمبر ساتھ دو ہزار بائیس میں ریسرچرز نے سٹلائٹ کی مدد سے انٹارکٹکا میں موجود لارسن بھی اس شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا ان کو اس پر شک تو تب ہوا جب قریب جیسا دیکھنے والا نشان دو ہزار اکیس کے بعد تصویروں میں ہی دیکھا جا سکتا تھا اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہاٹ بوٹل کے آگے کیمرہ لگا کر یہاں سراخ کرنا شروع کیا قریب پانچ سو میٹر کی گہرائی پر جا کر دریل کو روپنا پڑ گیا کیونکہ دریل پر لگے کیمرے نے اس کے نیچے چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر یا تھا آئیس شیلف کے بیچ ایک سیکرٹ ریور گزر رہی تھی جس میں ایک کیل کے اندر ہزاروں لاکھوں ایم فی پارٹ موجود تھے ایم فی پارٹ کی یہ قسم جسے جھینگا بھی کہتے ہیں اس سے کافی ملتی تھی جو ڈریل کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آر ہی تھی مگر سوال یہ ہے کہ پانچ سو میٹر اندر ایم فی پارٹ کہاں سے آئے اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے ایکسپریس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو یہ میرے ہوئے ڈیکمپوز پلانٹس کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹارٹکا کی اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس بھی ہوتے ہوں گے جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں نمبر چھے سمندر کا ابھی تک کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے دوسرے نمبر پر براؤنسن ڈیپ اور تیسرا گہرا پوائنٹ فیکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو دو ہزار انیس میں ڈسکور کیا گیا تھا جس کی گہرائی ساتھ ہزار چار سو سینٹیس کلومیٹر کیلکولیٹ کی گئی ہے فیٹورین ڈیپ کو سونار سکیننگ کی مدد سے انٹارٹکا کے قریب ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اس میں شپ پر سکیننر لگا کر صدر نسی کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے ابھی تک سی فلور کا جو میپ سکیننر نے بنایا ہے اس میں بارہ سو ٹیسٹ لگے ہیں لیکن ابھی بھی ریسرچرز یہ نہیں جان پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کا اس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے نمبر پانچ دو ہزار بائیس میں انٹارپیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجر نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی کروز کے آپریٹر نے سمرسی پل بپلا کی اور پیسنجر کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دکھانے لے گیا یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی یہ قریب تیتیس فٹ بڑی تھی اس کو گینٹ فیٹن جیلی فش کہا جاتا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فینٹم جیلی فش زمین کی تین ہزار پانچ سو خود گہرہ میں رہی ہے پر اس کو انٹارپیکا کے سطح سمندر پر دیکھا گیا ہے پر یہ چیز ریسرچر کو کنفرم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس جگہ پر کیا کر رہی ہے اور وہ بھی سمندر کی سطح پر نمبر چار انٹارپیکا کی ویران وادیوں کے بیچ میں ریسرچرز کو برف کے اندر سے انسی ٹرین فورسٹ کے ثبوت ملے ہیں جو نو کرو سال برانے ہیں یہ دسکوری انٹارپیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی یہ حوصلہ اس جنگل میں برف سے ڈھکے سمندری فش کے بھی نیچے سے دریافت ہوا ہے جس میں درختوں کی جڑے پولن اور ان کے بیچ پائے گئے ہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ لگا کہ ان کا تعلق کرٹس پیریڈ سے ہے وہ وقت جب زمین میں کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمائش بھی زیادہ تھی انٹارپیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی فصلے ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ ایک ہزار نو میں یہاں سے نکلنے والا کوئلا اس بات کی نشانی ہے کہ انٹارپیکا کا رین فورسٹ کہی کرو سال تک یہاں موجود تھا جو اب فوسل فیول میں کنورٹ ہو چکا ہے نمبر تین انٹارپیکا کی بنجر برف کے اندر سے ابھی تک دھیر سارے میٹھو رائٹس بھی مل چکے ہیں یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی یونیورس کا ثبوت ہے ان میں سے کئی میں میٹھو رائٹس کا ہمارے پڑوسی پلانٹ مارس سے تعلق ہے ان میں سے ایک میٹھو رائٹس جس کا نام ایل ایچ چوراسی ہزار ایک ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا اوبنی کٹ ہے قریب ساڑھے چار ارب سال پرانا اس میٹھو رائٹس نے 1996 میں ہیڈلائنز بنائی تھی جب سائنس دانوں نے یہ اعلان کیا کہ مارس سے یہ میٹھو رائٹس نے مائیکرو فوسیلز کے ثبوت ملے جس کا مطلب ہے کہ جب یہ میٹھو رائٹ مارس سے ٹوٹ کر یہاں آیا تھا اس وقت مارس پر زندگی موجود تھی سائنس دانوں کے ان دعووں کی وجہ سے ہی آج مارس پر زندگی دھوننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میٹھو رائٹس سے سائنس دانوں کو موقع ملا کہ وہ مارس کے ایٹم اسفر اور وہاں کی ووٹنک ایکٹیویٹی پر ریسرچ کر سکی اس میں کچھ ایسے مناظر بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہوتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مارس پر پہلے پانی بہت زیادہ مددار میں رہتا تھا نمبر دو ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سائنس دانوں کو زمین کے پاسٹ ایٹم اسفر کے بارے میں اتنا ڈیپلی کیسے پتا چلتا ہے یہ راز بھی انٹارکٹکہ کی برف کے اندر اسینٹ آئیس کیوب کے اندر موجود ہے یہاں پچھلے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سالوں سے برف میلٹ نہیں ہوئی جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس وقت کے ایٹم اسفر کے ببل آج تک موجود ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے آئیس کے پورے کور کو ڈیریل کر کے باہر نکالا جاتا ہے جتنا گہرہ کور باہر نکالا جائے گا اتنا ہی ٹائی میں پیچھے جانا آسان ہوگا برف کی حق لیئر کے اندر موجود ائر ببلیز ہر ایک سال کی ایٹم اسفر کنڈیشنز کو محفوظ رکھ کر بیٹھے ہیں یہ اسینٹ ائر کے ببل ہیں جن کو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا ان میں موجود مختلف گیس پر اسٹڈی کر کے سائنٹسٹ زمین کے قدیم دور کی ایک جھلک کو دوبارہ سے پیپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دس لاکھ سال پہلے بنا یہ آئیس کور اس وقت کا ہے جب زمین کا کلائمیٹ سائیکل چالیس ہزار سال بعد چینج ہوتا تھا اس کے بعد یہ سائیکل ایک لاکھ سالوں کے بعد بدلنے لگا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے ان آئیس کور کی مدد سے ارد کا فیوچر کلامیٹ بھی پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے جیسے ہر ہزار سالوں کے بعد توفان اور سیلاب دنیا میں آتے رہے ہیں اور ان کو اب اگلی بار کب آنا ہے یہ ساری پریڈکشن آئس کورس کی مدد سے ہی کی جاتی ہے اور اب نمبر ایک ایک ہزار نو سو پچاس میں انٹارٹیکا کی آئس شیٹس کے نیچے ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج دسکور کی جا چکی ہے جس کو گمبرسو ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے بارہ سو کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اس ماؤنٹین رینج کے پہاڑ تین ہزار میٹر تک اونچے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا میں موجود دوسرے پہاڑوں سے کافی الگ ہیں نارملی جس ایریا میں یہ پہاڑ موجود ہیں ان کو بہت پرانا ہونا چاہیے لیکن ان کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں برف کے کئی کلومیٹر نیچے ان کی موجودگی بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے کیونکہ پہاڑ زیادہ تر ٹیکٹونک پلیٹس کی مومنٹ سے بنتے ہیں لیکن انٹارکٹکا میں ایسی کوئی مومنٹ نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہاڑ زمین کے اندر موجود میگما کے اُبھرنے کی وجہ سے بنے ہیں لیکن ابھی تک اس بات کا سائنسدانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ